بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وزیر اعظم پاکستان شباز شریف بھی وہاں جائیں گے لیکن جو پسے پڑھتا ہے خبر یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو کارے خاص ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ ہماری مخالفت میں ہیں پاکستان میں یعنی جن کا بیانیاں ہمارے خلاف ہیں جو ہمیں ساتشی کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے ہیں یہ کیا صورتحال ہے کیا معاملات ہیں اس پر بات کروں گا لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبنا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں جیسے آپ کا دل چاہے دار کا ناظرین معاملات جو ہے وہ ظاہر ہیں معاشی بھی خراب ہیں اور سیاسی بھی خراب ہیں اور پنجاب حکومت جو ہے وہ بھی بڑی امتحان میں پڑی ہے اس لیے کہ وہ جو اپنا شجاعت حسین صاحب کا جو کیس ہے وہ کو رنگ لا سکتا ہے اور پرویزلائی صاحب اس میں بھی گھبرائے ہوئے ہیں دوسری طرح پرویزلائی صاحب اس بات پر گھبرائے ہوئے ہیں کہ امران خان صاحب جو ان کو چین سے بیشنے نہیں دے رہے ہیں اب جو ریپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بنی گالا جو ہے وہ صرف اپنی بات کرنا چاہتا ہے یعنی صرف امران 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 ان کا کہنا یہ ہے بلکہ یوتھی ہے یہ کہتے ہیں صاف اللہ لینان کہتے ہیں کہ جناب ماضی میں لوٹ ہمارے زرداری صاحب نے کی نواز شریف صاحب نے کی شباز صاحب پر بھی کیس ہے حمدہ پر بھی کیس ہے سلمان شباز پر بھی کیس ہے تو اگر یہ سب لوگ کرپٹ لوگ ہیں انہیں شرارتیں کی یعنی لوٹ مار کی قومی خزان لوٹا تو اگر چھوڑا موٹا امران خان نے کر لیا تو کونسی کیامت آگی بلکہ امران خان تو ان سے بدلہ لینے کے لیے آیا اور بدلہ کیسے لے گا اب آپ یہ سوچیں بدلہ کیا تو شیخ خانہ کی چیزیں بیچ کے لے گا یا بدلہ جو ہے وہ اپنے رفائی اداروں کے نام پر بار سے منی لانڈنگ کر کے لے گا تو یہ معاملہ جو ہی سوالی انشانتوں ہیں جو مخالفین ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو ہمیتی ہیں ان کو یہ ساری چیزیں جائز نظر آتی ہیں وہ کہتے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اگر امران خان کوش نہیں کر رہا ہے امران خان کہتے ہیں تو دوری ابھی ساڑھے تین پونے چار سال کا ہے اس کو پہلے تیس سال دو تو صحیح پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا بہرحال نئی نسل ان کے ساتھ ہے ان کا ایک فین کلپ ان کے ساتھ ہے سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہے اور نون لیک کا جو سوشل میڈیا وہ زیرو ہے اور اچھا اب یہ دیکھیں آرمی چیپ کی تائناتی کا بھی مسئلہ ہے اس میں بھی کہاں دو پارٹی ہیں بلکہ بیک فٹ کھیل گئی ہیں ایک اتحادی حکومت کی پاکستان پیوز پارٹی جس کو مرضی جو سینئر ہے جو اصول ہے جو اداروں میں طریقہ کار ہے جو میرٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جس کو سینئر بنا جائے گا ہمیں قابل قبول ہے یعنی زردائی صاحب نے یہ پیغام دیا ہے دوسری جارب عمران خان صاحب یہ کریں میرا کے تعلق میں تو اپوزیشن میں ہوں اپوزیشن سے تو پوچھا نہیں آتا یہ تو وزیراعظم کا سواب دیتا ہے وزیراعظم جانے اور آرمی چیپ جانے اور نئی سیلیکشن جانے لہذا وہ بھی اپنے آپ کو پلہ بچا رہے ہیں لیکن خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ فیض حمید صاحب اگر بن جائیں تو اچھی بات ہے اچھا ٹھیک آپ دیکھیں انہیں نے کیا کیا تقسیم در تقسیم یعنی ساڑھے تین سال میں آپ دیکھیں تو ہم لوگوں کو ٹکڑیوں میں باڑھ دیا ان کی سیاست نے عمران خان صاحب کی اور دیکھنا کہ وہ فیض حمید صاحب کی بات کرے جو چوتھے نمبر پر تقریبا ہے چوتھے نمبر پر میرے خال تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بنا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے بار گئر کون بنتا ہے کون نہیں بنتا ہم سمجھتے ہیں کہ قومی ادارے میں میرٹ کے مطابق جس کا اصول بنتا ہے وہ بنے اور باقی کوئی نہ بنے کیوں کہ ان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح قومی اداروں کو سیول سوسائیٹی کے اداروں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جمہوریت میں کوئی تبازمائی نہیں کرنی چاہیے اگر یہ سارے سرسلے قائم ہو جائیں تو بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں بلکہ 50% مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی حدود میں رہیں سیاستان اپنی حدود پہچانے اور جو ہماری اسکری قوتیں ہیں یا ہماری بیروکریسی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی اپنی حدود میں رہے تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں لیکن جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی خوف ہے اور اس خوف کا ذکر جو ہے فیصل چاویز صاحب جو کارے خاص ہیں جو سینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں کے جو میزبان ہوتے ہیں انہیں کہا تھا کہ خوف کی دیواروں کو گرا دو لیکن دیواریں گرنی نہیں یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ جس طرح شباز گل سے ان لوگوں نے قدم پیچھے ہٹے ہیں تو کیا ہے یہ خوفی ہے نا ناہلی کا تو شہ خانے کا اور باقی معاملات کا کہ یہ ان کے حق میں نہیں جائے بلکہ میں نے بہت عرصے سے میری یہ رٹ لگی ہوئی ہے میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جناب گرفتاری نہیں گرفتاریوں ہوں گی ابھی بھی وہ معاملات موجود ہیں اور اسی طرح پنجاب حکومت جو ہے اس کا مستقبل بھی ابھی تک نہیں حالانکہ پرویز علائی صاحب کا ماضی بہت اچھا ہے پرویز علائی صاحب نے ابھی ون ون ٹو ٹو کو جو مراد دی ہیں جو سہولتیں دی ہیں وہ عام آدمی کی فلاح کے لیے ہیں بہت اچھی بات ہے ابھی پرویز علائی صاحب نے جو نابینہ اور معذور افراد کے لیے جو اعلان کیا ہے جو ان کی حسامیہ پور کرنے کی بات کی ہے اور جس پر عمل درامہ شروع کرا دیا ہے بہت اچھی بات ہے یعنی پرویز علائی صاحب کا جو ویجن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے انہوں نے بیئے تک گریجویشن تک تعلیم بھی مفت کر دی صوبے میں یقینی بات ہے کہ اگر اسے کوئی واپس کرے گا تو پھر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تو پرویز علائی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ماضی کے جو ان کی عزت و شورت تھی اس کو حرف نہ آئے آگے چلے لیکن اس وقت تو وہ اختیدار نہیں ہے نہ پرویز مشرف کی چھتری حاصل ہے اس وقت تو معاملات جو ہیں کہ شباز شریف ہیں جو ان کے مطلب مخالف ہیں پھر دشمن اول جو ہے ان کا یعنی ٹارگٹ نمبر ون رانہ سناولہ رانہ سناولہ وزیر داخلہ ہے اور ان سے بھی مطلب ایک اٹھ کھڑکا چل رہا ہے تو یہ معاملات جو ہیں اچھے ان کے لیے بھی نہیں ہیں دوسری طرح وہ دس افراد قافلی کے جنہوں نے ووڈ دیئے جن کو پہلے مسترد کیا گیا پھر ان کو تسلیم کیا گیا اور تین رکنی بینچ نے تسلیم کیا اب اس کی جو ہے شجاہ صاحب اپنے استحقاق کے لیے عدالت میں پہنچ گئے اگر ان کو استحقاق مل گیا صدارتی استحقاق کہ مسلمی قاف کے وہ صدر ہیں اور ان کا استحقاق ہے کہ اگر وہ روک دیں تو روک جانا چاہیے اگر وہ کہیں کہ ووڈ دے دو تو دے دینا چاہیے تو پھر معاملہ جو ہے پرویز علائی کی مستقبل کا کھٹائی میں پڑ سکتا ہے نئی مصیبتیں آ سکتی ہیں اور حمزہ ایک بار پھر یہاں بن سکتے اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے پنجاب میں لیکن حمزہ شہباز کا اعلان ہوگے کہ وہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اگر پرویز علائی وزیراعلا ہوں گے تو اپوزیشن لیڈر ہمزہ شہباز ہوں گے حمزہ شہباز کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہیں ایک تو ان کو مسلم لیگ نون کی ایڈوانٹیج حاصل ہے دوسرا ان کو وزیراعظم کی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وزیراعظم ان کے گھر کے ہیں والد محترم ہیں تیسرہ وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو شریف خاندان جو ویسی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے تو دوسرے سے مختلف ہیں اسی لئے کسی نے اتنے دنوں میں کہ جب اپوزیشن لیڈر پنجاب سمجھ میں نہیں تھا اور حمدہ شہباز جو ہے لندن میں تایا جان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی کسی نے جررت نہیں کی کہ پاہ جی میں اپوزیشن لیڈر بنا دو اس لئے کہ انہیں پتا کہ نہیں یہ نہیں ہونا یہ تو بنے گا اپوزیشن لیڈر بنے گا تب بھی حمدہ شہباز اگر وزیراعلا پنجاب بنے گا پرویز الائی کے بعد وہ بھی حمدہ شہباز بنے گا تو یہ ایک فیصلہ جو ہے مسلم لیگ نون کا مشکل تھا سخت تھا اور قابل تنقید تھا تقلید نہیں تھا کیوں کہ ایک طرف وزیراعظم وہ باپ بیٹا ہو وزیراعلا سب سے بڑے صوبے کا اور وہ صوبے کا جہاں معاشر استقام بھی نہ ہو بلکہ پورے پاکستان میں نہیں ہے لیکن جہاں سیاسی استقام بھی نہ ہو جہاں جوتیوں میں دال بٹھ رہی ہو جہاں ایک دوسرے کے گریوان پکڑے جا رہے ہو جہاں لڑائی جھگڑا ہو جہاں پارلیمنٹ کے فلور پر پولیس گردی کی گئی ہو وہاں پہ علاقے اپنے بیٹوں کو بٹھانے جو تھا وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مشکل فیصلہ بھی تھا سخت فیصلہ بھی تھا اس کو غلط فیصلہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر حمدہ شہباز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کو سیاسی کھیل کو آگے بڑھانے میں کوئی زیادہ سہود سے ملتی لیکن انہی نے اپنا فیصلہ خود کرنا تھا اور اس میں ان کی اپنی مرضی ہے عاصف زیزاری صاحب نے یہی کہا کہ چونکہ آپ کے پاس زیادہ سیٹھیں ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے آپ کے اتحادی جانے اور وہ ایک سائٹ پہ ہوگئے ساری چیزیں تیہ کرا کے لیکن ابھی بھی جو ہے استحقام نہیں آیا پنجاب میں نہ پنجاب میں استحقام ہے نہ پنجاب کی اور وفاق کے تعلقات میں استحقام آیا مستحقام نہیں ہو سکے بلکہ لڑائی جگڑے چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں کہ مین وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے تحریک انصاف کے سربراہ جن کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے جن کے خلاف توشہ خانہ کیس ہے اور اس کے فیصلے جو ہے وہ فرس ویک میں یعنی ستمبر میں آئیں گے اور ستمبر جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری سیاسی تاریخ میں ستمگر ثابت ہوگا آگے کیا ہوگا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ابھی پھر اپیلے ہوں گی پھر ہائی کورٹ ہوگا پھر سپریم کورٹ ہوگا یہ فیصلے جو ہیں یہ معاملات جو ایسے لگ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پر یا سیاسی میدان میں تیہ نہیں ہوں گے افہام و تفہین سے نہیں ہوں گے یہ عدالت لالت کھیل کے ہی یہ معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوں گے تو عدالتوں کے ذریعے جو ہی یہ معاملات تیہ ہوں گے جیسے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ بھی عدالت کے ذریعے ہوئی لیکن کیسے ہم لوگ کیسے ہیں بدقسمت لوگ ہیں ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ دیکھیں عدیب و غریب ہم قسمت کے حوالے سے بات کریں تو شاید برا آپ نہ منائیں تو میں یہ بات ارز کروں کہ دیکھیں جو طاقتور ہے جو دولت مند ہے جو دنیاوی مطلب طاقت رکھتا ہے اس کے لئے کعبے کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اس کے عدالت کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اور جو کمزور ہے جو عام عوامی آدمی ہے اس کے لئے کیا ہے کعبے کے بھی صرف چکر لگاؤ اور امید رکھو اللہ سے اور عدالتوں کے بھی صرف چکر لگاؤ تو ان چکر و چکری میں وہ گھن چکر ہو چکا ہے عام کمزور آدمی اللہ کرے کہ ہمارے ہم کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ ہم انصاف دلائیں گے لیکن انصاف تو ان کو بھی نہیں ملا نہ ہم کو بھی نہیں ملا وہ اپنے دعوے دار ہیں عام آدمی اپنا دعوے دار ہے سیاستان اپنے دعوے دار ہے کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائیوں ہی جیس انداز میں رانہ صنع اللہ شباہ شریف مریم نواز سب نے قیدیں کٹی شاہد خاکان باسی اس طرح پی ٹی آئی والے قیدیں کٹنے کو تیار نہیں لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بھی یہ گھوٹ جو ہے مشکل کا یہ جو چھپکلی ہے اس کو نگلنی پڑے کی حالات کی ہے وقت بڑا ظالم ہوتا ہے اللہ سب کو اسے محفوظ رکھیں اسی دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں آج کے بعد کو پھر کریں گے کسی اور نواز کے ساتھ آپ سے ترخواست کا آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنے شخصیت کے حوالے سے ضرور کریں آپ سلامت رہیں تا قیامت رہیں اللہ نگبان